اس وقت سی بی آئی کی کوٹ نے آروشی کیس پر فیصلہ دیا اس وقت کوٹ روم میں آروشی کے ماتا پتا موجود تھے جج کے نرنے کو سنتے ہی دونوں رو پڑے بعد میں بیان جاری کیا گیا کہ وہ نیائے کے لیے لڑتے رہیں گے اور ہائی کوٹ جائیں گے تو چرچہ کی شروعات کرتے ہیں ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں ایڈوکیٹ آئی بی سنگ آئی بی سنگ جیس سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ سب سے بڑی مرڈر میسٹری دیش کی آج اس پر فیصلہ آ گیا اور آروشی کے ماتا پتا کو ہی ان کی حتیہ کا دوشی قرار دیا گیا تو کیا کہیں گے اس پر آپ کیا آروشی کو آج انصاف ملا جس کو کہنا بہت ڈاؤنٹ فل ہے ابھی اپیل کا کا ویژن ہے جب تک اپیل میں فیصلہ نہیں ہوتا تب تک کرنیل کیس کی فائنیلٹی نہیں مانی جاتی ہے اپیل میں جب میں یہ میٹر جائے گا تو یہ دو جی جس کے فام میں سما جائے گا دو مجھے جس سارے ساتھ کو انیلیس کریں گے اس کے اوپر اپنی فائننگ دیں گے اگر ہائی کوٹ سے بھی ہو جاتا ہے ان کے خلاف میں ترمید اسی طرح سے مانا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ دوشی ہیں اس معاملے میں نیایے کی بات جہاں تک ہے تو جہاں ویکٹن کے ساتھ میں نیایے ہیں وہاں پر ایکیوز جو ہے اس کے ساتھ میں بھی نیایے ہونا چاہیے خاص طور پر ایسے معاملے میں جہاں باب آپ کو دوسی بنایا گیا ہو اب اگر ایسا ہوا ہوگا کہ دیفرے بیٹی میں ہٹیا کی ہوگی تو وہ کہیں دور بیٹھا دیکھ رہا ہوگا کہ دیکھو تام میں نے کیا اور اس بچی کے باب آپ دونوں پس گئے ہیں جہاں تک سی بی آئی کا کہنا ہے تو گھر میں تو چار ہی لوگ موجود تھے دو کی ہٹیا ہو جاتی ہے اور دو ہی گھر میں موجود رہتے ہیں تو اس لئے شک کی سوئی تو سیدھے سیدھے تلوار دمپتی پر ہی گئی سکر ہی گھر میں نے کیا تو سکر ہٹیا کی شک کی وہ کلی کو کلی بھی کم جونے میں چاہیے اگر کوئی گھر میں سے پھول جاتا ہے تو کوئی چین پھول جاتی ہے اور اس کے اوپر اس کا کلیٹشن نہیں ہو سکتا ہے دوسری باتی ہے کہ بریشتی جنرس آرچہ میں ایسا تھاہرچہ ہونا چاہیے سیدھے سوچی کچھ جنرسے حقی یہ سب باتیں بہت زیاد سے پھر سے ایک بار دیکھا جائے گا ہائی کورٹ بورا اور ہائی کورٹ بھی اگر فیصلہ دے لیتا ہے تو یہ نچے تو اسے پہلے گا کہ ساتھ کیا ہی لوگوں نہیں کی یعنی کہ یہ معاملہ بھی اور آگے چلے گا ہائی کورٹ میں اپیل ہوگی جیسا کہ آروشی کے ماتا پتہ نے بیان بھی دیا ہے کہ وہ آگے اپنا نیائے کے لیے اپنی گوھار لگائیں گے لیکن اور بھی گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے روزان خمبادہ جی میں آپ سے یہ جانا چاہوں گی کہ یہ آج دوشی قرار تو دے دیا گیا ہے آروشی کے ماتا پتہ کو لیکن یہ ایسا معاملہ ایسی پریوار میں ہوا ہے جو ایک مدھی برگیہ جن کے آروشی کے ماتا پتہ جن کو دوشی قرار دیا گیا ہے وہ اچھے پڑھے لکھے ہیں لیکن پھر بھی ایسے گھر میں اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے سی میں ہمیشہ ہاں ریپیٹ کرتی ہوں کہ یہ ایسے گھر میں ہے یعنی کیا اگر وہ ایسے گھر میں ہے کہ کچھ ہو نہیں سکتا اور کر نہیں سکتے بلکہ آتھ کار ہم نے جو دیکھے اتنے دنوں میں اگر let us say if you talk of asha rambapu if you talk of telka case or if you talk of this senior supreme court lawyer کہ جو سب کیسے مہار آ رہے ہیں تو یہ سب تو پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن یہ سب ہو رہا ہے so let us not confuse ourselves کہ کہ وہ پڑھے لکھے ہے تو یہ نہیں کر سکتے ہیں point number one point number two one i want to meet جو بھی sir میں بتایا ہے law officer نے کہ یہ سر کنچول ہے which is kadi جوڑنا ہے بلا 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 یہ سی point number two جو بھی آپ نے بتایا ہے کہ تیوہر highly influential انیشیلی پورا case bought up ہو گیا تھا انیشیلی جو اندیل انتیسی کی وہ خود پولیس کو ہیڑ کرنے میں بتا رہے تھے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے جو بیزکس بتا رہے ہیں کہ وہ تالہ لاکے اور کوئی نہیں اور یہ سارے جو بیزکس تھے وہیں سے وہیں سے پہنچ پتا چل گیا تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اس کے بعد چار دن کے اندر i think cp of dhali اور some senior person of dhali came out and told کہ this is an honor killing i was shocked i said کہ i said کہ police کو آتا نہیں اور بیچارے کسی کو بیچارے کسی کے mother father کو پتا کریں but but then i thought کہ نہیں جو سی آگے یہ کیس بیرتا گیا میں نے کہا نہیں یہ تو لگ رہا ہے کیونکہ جتنے یہ لوگ نے صرف پولیس نے جو مہیند کی پھر جو cbi نے مہیند کی اور جو بیسلیٹ ورمیر کو اتنی حد تک کہ پتا ہے کہ کچھ حد تک تلواز دنپس نے اس کو مہیند کیا ہے اور آج کی تاریخ میں اود رہے سے کہ after some time things went beyond their control کیونکہ کئی چیزوں ان لوگ نے پولیس یعنی کی جانچ میں جو cbi کو قدم اٹھانے چیزے جل مہیند کی اور کوئی اٹھانے پولیس کریکٹ کرنا چاہوں گا کچھ ویڈی پولیس یعنی میں اپنی کی اپنے Pولیس مہیند کی بسوک سوال کرکٹر اپنی بسوال ضرور اور بہت 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 مہیند کی سب سے پہلے آپ کو اپنی بات چاہوں کہ اروشی کا جب مردر ہوا تھا 16 مئی 2008 اس وقت میں نویڈا میں ہی تھا آروشی جس سکول میں پڑھتی تھی اس کے سامنے کے بلوک میں میں رہتا تھا اس مردر کے بعد اس سکول کے بچوں نے ایک کینڈل مارچ نکالا تھا اور اس کینڈل مارچ میں میں وہاں موجود تھا ان بچوں کی آنکھوں میں جو میں نے درد دیکھا تھا انہیں اپنی ایک آروشی کو کھونے کا درد تھا انہیں جیسی باتیں اس ٹائم کی جاری تھی آروشی کو لے کر وہ کہتے ہیں ہم بلی بھی نہیں کر سکتے کہ آروشی ایسی ہو سکتی ہے وہ سکول کی ایسی چہیتی لڑکی تھی تو اس وقت لیکن یہ ہوا ہوا تو ہے ایک گھر L32 جلوائیو بیہار اور یہ سیکٹر 25 نویڈا میں 16 مئی کی رات 2008 کو چار جنے گھر میں موجود ہوتے ہیں ہیم راج آروشی راجیش تلوار نوپور تلوار آروشی اور ہیم راج کا مردر ہو جاتا ہے آج عدالت کا فیصلہ آیا ساڑھے پانچ سال بعد چار سال اس میں انویسٹیگیشن ہوا تھا ڈیٹھ سال عدالت میں ٹائل چلا اس کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ دونوں راجیش اور نوپور دونوں دوشی ہیں ہیم راج کی بھی ہتیا گیا اور آروشی کی بھی ہتیا گیا لیکن اس میں اگر ہمیں عدالت کے فیصلہ کا سممان کرنا چاہئے بے شک ابھی راجیش اور نوپور کے پاس وکلپ ہیں وہ پہلے ہائی کورٹ میں جائیں گے پھر سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں اگر ہائی کورٹ میں فیصلہ ان کے وپلیت آتا ہے تو آج کی ڈیٹ میں صدی یہ ہے کہ عدالت نے فیصلہ سنا دیا کہ دونوں راجیش اور نوپور دوشی ہیں اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ماں باپ ماں باپ ہی اپنے بچے کا اکلاوثی بچی جی سے انہوں نے پانچ سال فٹیلیٹی ٹریٹمنٹ کے بعد پایا اگر بچہ سب سے زیادہ سرکشد کہاں محسوس کرتا ہے اپنے ماں باپ کے پاس اگر اسی بھروسے کا قتل ہو رہا ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سماعت کس نشاہ میں جا رہا ہے ہم کس نشاہ میں جا رہے ہیں آروشی ہی نہیں وہاں پر بھروسے کا بھی قتل ہوا تھا جو ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں جس طرح سے آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ سرکشد کوئی بھی انسان ہو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی محسوس کرتا ہے تو اس قتل کے ساتھ کہیں نہ کہیں ایک بھروسے کا بھی قتل ہوا ہے لیکن انویسٹیگیشن کی جیسے ہم بات کر رہے تھے کشدیب جی جس طرح سے سی بی آئی نے پورا انویسٹیگیشن کیا ہے ایک طرف پہلے راجش تلوار کو گرفتار کیا جاتا ہے پھر انہیں بری کر دیا جاتا ہے پھر کلوشیر رپورٹ داخل کی جاتی ہے پھر تین نوکروں پر آروپ لگا جاتے ہیں اور انت پر جو تلوار دم پرتی ہے اس پر ہی آروپ لگا جاتا ہے تو اس میں بھی کافی ہیر پھر دیکھیں اس پوری انویسٹیگیشن میں کافی اتار چڑھا تھے لیہا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کیس میں یہ اپنے آپ میں ایک ایک لوتا کیس ہے جہاں پر سرکنسٹانشل ایویڈنسز پر فیصلہ آیا ہے یہاں پر نہ کوئی میٹرلیسٹک ایویڈنسز ہے نہ کوئی آئی ویٹنسز تھا یہاں پر جو بھی ہے وہ یہی تھا کہ last scene تھیوری last scene یہی دونوں دیکھے گئے راجیش اور نپور اس جگہ پر تو اسے مانتے ہوئے عدالت نے فیصلہ سنایا ہے لیکن یہاں پر شروع سے ہی کئی کنٹرادکشن رہے ہیں جو پروسیکیوشن اور دیفنس دونوں نے وہاں پر اپنے پیش کیے اور عدالت نے پروسیکیوشن کے دلیلوں کو صحیح مانتے ہوئے سہسا سنایا ہے سب سے پہلے اس میں یو پی پولیس شروعات نہیں گلتی ہوئی جب انہوں نے انویسٹیگیشن شروع کیا تو سولہ مئی کی رات کو مدر ہوتا ہے اس سے اگلے دن وہاں پر بے حساب لوگ آ جاتے ہیں اس گھر میں تو وہاں پر evidences رہنے کا وہاں پر جو کی جانی تھی پولیس کو کی جانی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی دو دن بعد جا کر چھت پر دیکھا جاتا ہے کہ ہیم راج کی بھی لاش پڑی ہے دو دن کیا کرتی رہی پولیس یہ سب چیزیں ہوئی اس کے بعد جب خون ہنگامہ مچا تو اس ٹائم اتر پردیش کی مکھے ملتری مائے ہوتی تھی انہوں نے یہ جان سی بی آئی کو دے دی سی بی آئی کے جوائنٹ ڈیریکٹر عرن کمار تھے اس وقت انہوں نے جا پہلے جب یو پی پولیس تھی اس نے کہہ دیا کہ راجی ستلوار انہوں نے ہی بردر کیا اپنی بیٹی کا لیکن جب جوائنٹ ڈیریکٹر عرن کمار نے اپنی جانچ کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہوا یہ تین جو ہلپر تھے کرشنا ویجے منڈل راج کمار کرشنا انہی ان کے کلینک پہ کام کرتا تھا راج کمار ان کے ایک جاننے والے دمپتی ہیں درانی دمپتی ان کے یہاں ہلپر تھا اسی طرح ویجے منڈل ان کے ساتھ پڑوسی تھے ان کا ڈرائیور تھا تو انہیں تینوں کو بگایا گیا کہ انہوں نے کرایا ہے مڈر لیکن اس کے بعد پھر سی بی آئی کے ڈیریکٹر نے وہ بھی یو ٹرل لے لیا وہ جانچ جو اب سی بی آئی کے ڈیریکٹر اشونی کمار نے کہا کہ نہیں یہ نہیں وہی جو راجش تلوار انہوں نے مٹر کیا انہوں نے کافی اتار چڑھا دیکھ سکتے ہیں اس پوری انویسٹیگیشن میں جس طرح سے شروعاتی جانچ اگر بات کی جائے تو کافی کمیاں جیسے آپ نے بھی کہا کافی کمیاں دکھائی دی اگر وہ کمیاں چلی سکتے ہیں وہیوی خوش بے اگر اپنے ٹای چی لگی وہیو چپتے ہیں اب یا چوش جیسے مٹر تلوار تلوار کیا تلوار جو سکتے ہیں دو دن که سکتے ہیں تو جیسے سانچگار بتو تلوار مجھے میرے مجھے 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 رائے مجھے مجھے پیوٹی جو هذه مدیکل داکٹر نے بتایا کہ لڑکی کا بParce jest جان لڑکی کا بحمد Her disability مجھے یہ کہنا ہے کہ میرا عرض میں جا رہا ہے کہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ تلوار دمپتی نے ہی پولیس کو ایک طرح سے گمراہ کرنے کی پولیس ہم یہاں وقت ہو چلے ایک چھوٹے سے بریک کا رکیں گے چھوٹے سے بریک کے لیے اور بریک کے بعد ہم جانیں گے بات کریں گے اس پر کیس طرح سے circumstantial evidence کو لے کر آج کوٹ نے اپنا فیصلہ سنا ہے رکیں گے چھوٹے سے بریک کے لیے